بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میٹھا آپ نے بہت طریقوں سے بنا کر کھایا ہوگا اور میٹھائیاں بھی بہت ساری کھائی ہوں گی لیکن یہ والا جو میٹھا ہے نہ تو آپ نے پہلے کھایا ہوگا اور نہ ہی آپ نے بنایا ہوگا یہ اتنا زیادہ زبدس بنتا ہے اتنا خستہ بھی بنتا ہے نہ کہ آپ اس کو بھول نہیں پائیں گے تو اس کو بنانا بھی اتنا زیادہ سان ہے جس کے لئے میں نے یہاں پر پانی لیا ہے سمپل ایک کپ آپ نے پانی لینا ہے کے لئے تو کیورا واتر میں نے اس میں ون ٹی سپون اڈ کی ہے اور ایک چھٹکی بھر کے آپ نے اس میں نمکہ شامل کر دینا ہے اور ایک چمچ بھر کے آپ نے اس میں چینی ڈال دینا ہے تو بس دو چمچ آپ اس میں ڈال دیجئے بٹر تو بس اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے تو بس جو ہی یہ جو بیٹر ہے نا یہ ڈیزولو ہو جائے تو پانی جو ہے نا آپ نے اس کو بوئل نہیں آنے دینا بس گرم ہی رکھنا ہے دیکھیں یہاں پر جو بیٹر ہے ہمارا وہ یہاں پر ڈیزولو ہو جائے اچھے طریقے سے اور یہاں پر اب اس میں ڈالیں گے ہم میدہ تو میدہ میں نے یہاں پر دو سو گرام لیا ہے مطلب آپ کپ سے لیں گے تو آپ نے پونا کپ لینا ہے ایک کپ پانی لینا ہے اور پونا کپ آپ نے میدہ لینا ہے تو مجرینگ آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے تو بس اس طریقے سے آپ نے سپیچولا کو اس طریقے سے چلانا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے تو تھوڑا آرام سے کیجئے گا اب یہاں پر آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا کہ یہ گھٹلیاں سے بان رہی ہیں گھٹلیاں نہیں بنیں گی بس تھوڑا سا آپ نے ایک دو منٹ کے لیے نا آپ نے اس طریقے سے تھوڑا زور سے اس کو مکس کرنا ہے تو بہت اچھی سی یہ ڈو ریڈی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اسی لیے ویڈیو کو نہ تو سکپ کی ہے اور نہ ہی میں نے ویڈیو کو یہاں پر سٹوپ کی ہے تاکہ اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو ڈو ہے نا ہم نے کیسے تیار کرنی ہے تو بس اس طریقے سے آپ نے سپیچلا کو اس طریقے سے چلانا ہے اور تھوڑا دباتے ہوئے نا آپ نے اس ڈو کو ریڈی کر لینا ہے بلکل بھی اس میں گھٹلیاں وغیرہ نہیں رہیں گی یہ والا جو میٹھا ہے نا آپ اس کو بنا کر مہمانوں کو پیش کریں یا اپنے گاروالوں کو دیں بچوں کو دیں یقین منہ نے یہ بہت زیادہ زبردس لگے گا اور جو بھی اس کو کھائے گا نا وہ دوبارہ اس کی فرمائش ضرور کرے گا تو دیکھیں یہاں پر کتنی اچھی سی یہ جو ڈو ہے نا یہ ریڈی ہو چکی ہے بلکل سوفٹ ہو چکی ہے تو اس کو ہم اتار لیں گے اس ڈو کو چولے سے اتارنے کے بعد ہم نے تھوڑی دیر کے لیے رکھنا ہے اور اس طریقے سے تھوڑا سا پھلا دینا ہے تاکہ تھوڑا سا یہ تھنڈی ہو جائے تو زیادہ تھنڈی بھی نہیں کرنا ہے بس اس کو ہم نے ہلکا پھلکا سا تھنڈا کرنا ہے تو بس تھوڑی دیر رکھنے کے بعد آپ ہاتھ سے اس کو ٹچ کیجئے گا جب زیادہ گرم نہ لگے تو آپ نے پھر سے اس کو کٹھی کر لینا ہے اب یہاں پر دیکھیں اس کو کٹھی کر کے ہم نے ایک باؤل میں نکال لینا ہے کسی بھی آپ برطن میں اس کو نکال لیں تو بس اس کو دوبارہ سے اس طریقے سے تھوڑا سا ہم نے پھر سے اس کو مکس کرنا ہے اور اب اس میں ڈال دوں گی انڈے تو انڈے آپ نے اگر سائز میں زیادہ بڑے ہوں تو آپ نے ایک سے ڈیرڈ انڈے ایڈ کرنا ہے اور اگر نورمل سائز کے انڈے ہوں تو آپ اس میں دو انڈے شامل کر دیجئے گا تو بس اس طریقے سے آپ نے اس کو بھی مکس کرنا ہے اب یہاں پر مکسنگ آپ نے بہت اختیار سے کرنی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کیجئے گا یہاں پر بھی آپ کو لگے گا کہ شاید یہ مکس نہیں ہوں گے اور اسی لئے میں نے یہاں پر بھی ویڈیو کو کٹ نہیں کیا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ یہاں پر ہم اس کو کس طریقے سے مکس کریں گے تو بس اسی طریقے سے آپ نے مکس کرتے جانا ہے تو ایک سے دو منٹ لگیں گے تو یہ بہت اچھے سے مکس ہو کرنا سوفٹ سی ڈو جو ہے نا وہ آپ کی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں تو بس اسی طریقے سے مجھے ایک سے دو منٹ لگے اسے مکس کر لیا تھا اور یہ دیکھیں بہت اچھی اور سوفٹ سی جانا ڈو وہ ریڈی ہو چکی ہے تو بس اب اس ڈو کو ہم نے سائیڈ پر کرنا ہے اور نیکس جو سٹیپس ہیں نا وہ آپ نے دھیان سے دیکھنے ہیں یہاں پر دیکھیں کتنی سوفٹ یہ بنی ہے تو اس کو کر دیں گے سائیڈ پر اور یہاں پر آپ نے لینے ہے بٹر پیپر تو بٹر پیپر کے ٹکڑے آپ نے اس طریقے سے کٹ لینے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے گی بٹر یا آئل لگا لینا ہے آئل لگانے سے کیا ہوگا کہ جو بھی ہم یہ ریسپی تیار کریں گے وہ اس کے ساتھ نہیں چپکے گی وہ آسانی سے نکل جائے گی اور یہاں پر میں نے نیوزل لیا ویپنگ کریم کی اور کوئی بھی نیوزلز آپ لے سکتے ہیں جس طرح کا بھی آپ نے ڈیزائن بنانا ہو تو یہ ڈو ریڈی کر کے آپ مختلف قسم کی ریسپیز جو شیو میں ہیں وہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس کو میٹھی بھی بنا سکتے ہیں اور اسی طرح بھی رہنے دے سکتے ہیں بہت زبدس بنیں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ والی نیوزلز جو ہے نا میں نے لی تھی اور اس کے اوپر ہم نے پھر سے یہاں پر میں نے آئل لگا دی ہے تو سارے جو جتنے بھی میں نے یہ ٹکرے کاٹے ہیں بٹر پیپر کے ان کے اوپر آئل لگا دوں گی تو آپ کوئی بھی پیپر لے سکتے ہیں تو بس اس طریقے سے آپ نے نہ تھوڑا سا دباتے ہوئے اختیار سے آپ نے نا اس کی ایک شیپ بنانی ہے جیسے ہم بسکٹ ٹائپ کی کوئی بھی سکوائر شیپ بنا لیں جو بھی آپ کو پسند ہونا آپ اس طریقے سے بنا لیں یہ دیکھیں تو الہدہ الہدہ آپ نے نہیں کرنا بلکل ساتھ ساتھ ہی آپ نے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کو بنانا ہے تو بہت یہ یونیک سا ڈیزائن لگے گا خوبصورت بھی لگے گا اور یہ کرسپی بھی بنے گا بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور اب یہاں پر اس پر ڈبل لیئر جو ہے وہ بھی ہم نے اسی طریقے سے لگانی ہے تو ڈبل لیئر لگا دوں گی میں اس طریقے سے یہ دیکھیں تو بس جتنی بھی آپ نے ڈو ریڈی کی ہے اتنی ڈو کے سارے پیسیز آپ نے ایک ہی بار بنا لینے ہیں اس کے بعد آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے ساتھ ساتھ نہ کیجئے گا اس طرح کیا ہوگا کہ آپ سے وہ جلدی نہیں ہوگا ایک بار ہی بنا کر رکھیں گے تو آرام سے آپ ان کو فرائی کر پائیں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے جتنے بھی ہیں پیسیز سارے ایک ہی بار ریڈی کر لینے ہیں تو میں نے بھی اسی طریقے سے سارے ایک بار ریڈی کر کے رکھ لیے تھے اس کے بعد آپ بے شک دس منٹ بعد یا بیس منٹ بعد بھی ان کو فرائی کر سکتی ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا بس اوپر سے آپ نے کور کر دینا ہے اس ریسپی کو فرائی کر کے آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ شیرہ بنا کرنا چینی کا اس میں بھی آپ اس کو ڈپ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ ہنیو گھرا بھی لگا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ یہ زبدس بنیں گی آپ ایک بار یہ میٹھا بنائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا تو دیکھیں یہاں پاس سارے جتنے بھی پیسیز تھے میں نے بنا کر رکھ لیے ہیں اور اب میں نے یہاں پاس جو آئل آئینا اس کو گرم کیا ہے تو بس آئل کا ٹمپریچر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ آپ نے اس کا ٹمپریچر نہیں ہائی کرنا کیونکہ زیادہ گرم آئل میں اگر آپ اس کو فرائی کریں گے تو یہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے یہ سوفٹ رہیں گے تو اسی طریقے سے آپ نے نورمل سار رکھنا ہے ٹمپریچر 30-40 کے قریب آپ نے رکھ لینا ہے تو بس اس کو ایک سائیڈ اس طریقے سے گولڈن کلر آنے پر اس کی سائیڈ کو چینج کریں گے جیسے جیسے ہم نے اس میں یہ پی سیز ایڈ کرنے ہے اسی طریقے سے ساتھ ساتھ آپ نے ان کی جو سائیڈ ہے نا اس کو چینج کرتے جانا ہے یہ دیکھیں تو بس جتنے یہ آرام سے یہ ٹکرے بنیں گے نا اتنے ہی یہ زیادہ پھولیں گے اتنے ہی زیادہ یہ رائز ہوں گے اور زیادہ خوبصورت لگیں گے اور زیادہ کرسپی بھی بنیں گے تو بس جو ٹکرے میں نے پہلے ایڈ کی ہیں اس کو ہم نکال لیں گے اور جو بعد میں ایڈ کی ہیں اس کو ابھی ایک دو مٹ اور رہنے دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زیادہ خوبصورت بھی لگ رہے ہیں اور کتنے زیادہ یہ سائز میں انکریز بھی ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو باقی بھی ہم اسی طریقے سے نکال لیں گے اور جو باقی کے پیسیز ہیں وہ بھی میں اسی طریقے سے فرائی کر لوں گی جب آپ نے سارے پیسیز جو ہے نا وہ نکال لینے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر شہد لگانا ہے میں نے یہاں پر شہد لگا دی ہے اور آپ اس کے اوپر چینی کا شیرہ بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو بس اس طریقے سے آپ اس کے اوپر شہد لگا لیں اور باقی بھی اس کے اوپر آپ بادام یا پستا جو آپ کو پسند ہو اس طریقے سے رکھ دیں تو یہ کتنا خوبصورت سا میٹھا تیار ہویا ہے یہ دیکھیں تو دیکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہا تھا اور کھانے میں بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ یمی اور پرفیکٹ میٹھا ہے آپ بھی ایک بار بنائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور مجھے بھی کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ حافظ